موسیقی موسیقی بھائیو سب سے پہلے میں یوراج جی آٹو نے اور ان کے پریوار کو ہمارے کلمبہ گاؤں کی ورسے اور سبی مہیمان کی ورسے شکرامنا دینا چاہتا ہوں انہوں نے پریاس کے ساتھ یہ پاچ دیوشی اور سبسن کا سما رہا آئے جن کیا وہ بڑے دن بھاگ کے بھاگی ہے سائب کہتے ہیں دن ماتا پتا دن ہے دن ہے انورک دن گاؤں ہو ہی جانیے جہاں جن میں گروہ بھاگ ایسے بھکتوں کا جس گاؤں میں اوترن ہو جاتا ہے تو گاؤں کا اودار ہو جاتا ہے دھنی تو بہت ہوتے ہیں مگر کھرچہ کرنے والے کوئی ہوتے ہیں اور اس کے لیے بھی کوئی دیل کچھ سامسکار بچار اکشے ہونا تو ہمارے آکمانی جی بار بار ایسے کاریاں کم کا آئیوزن کرتے ہیں اسے کے ساتھ سادگی ماتا ہے دور دراز سے جو بھی یہاں کبھی ہم نے دیکھا نہیں تھا ان لوگوں کو تو سب لوگ یہاں آئے جیسے چند صاحب گروہ شرن صاحب جان صاحب کیا ان کی بانی ان کی بانی جب سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ایک دم کوئی کہیں اگر من گیا ہوگا تو شبد سنتے ہی وہ لائن میں لگ جاتے ہیں پرکھر بچار ایک دم جیون کو چھونے والے اور سبھی سنت مہا پروشوں نے ساہیب جی دھرمیندر ساہیب جی کی بانی ان کی بانی میں تو کیسر ارتیت بھرا ہے جس پرکار بہت جگہ دیکھتے ہیں مہا پروشوں کی بانی تو چھے سات اکشر یا دس اکشر کی لائن کا ارتھا لگتا ہے مگر ہمارے ساہیب جی کی بانی کا ایک ایک اکشر میں ارتھا ہے جب چار چار پات پاس بار ان کی بانی کو پلٹتے ہیں تب ارتھا لگتا ہے تو ساہیب کہ انہوں نے یہ پاس دیوشیر یہ سمیدن میں دور درا سے آ کر ہم لوگوں کو بڑا بھاری سمبودن کیا ہم بڑے بھاگی ہیں اور ایسی آتے رہے مگر ایک بات ہم کو ایسی لگتی ہے ساہیب ہمارے دیوان میں دو مہا پرس ملے جن کے اندر ہم نے پورا پورا سنتتو دیکھا ایک سدگرو ادید منی نام ساہیب جو خرشیہ گتی کاسی سے تھے پورا پورا سنتتو تھا بڑے لگوٹی کے پک کے مہتما سے دوسری بات سدگرو افیلان ساہیب ان کے اندر بھی سنتتو دیکھا مگر آج ہم بڑے دکھر کے ساتھ پہتے ہیں ساہیب یہ کارکرم ہونے کے پہلے سال دو سال سے ہمارے مل میں ایک بڑا بھاری پرسن اٹھاتا ایک پرسن ایک پرسن یہ اٹھاتا کہ کہاں جا کر پچھے کہ بھارت ورشے میں جتنے بھی ہزار امت سمبردائے رام رحم کرشنا خدا اللہ کے ہو اور لاکھوں کی گنتی سے سنت مہا پورس ہو مگر ہم کو صحیح سنت تو کہاں ملے گا کون سے آسرم پہ ملے گا کہاں ملے گا ایک تم من من میں بار بار اٹھتی مگر ابھی یہ پاس دن سمیلن سے تھوڑا کچھ سمادھان ہوا ہے کافی تو نہیں ہوا کچھ سمادھان ملا ہے ابھی پورا اتر ملنا باقی ہے ہم دیکھتے ہے ابھی کوئی دو چار دن کے پہلے مجھے بتا رہے تھے ہمارے دوست کہ ہماری مالکہ کے سنت سے ساٹھ لاک کی گاڑی ایک تی کی دو ایسا کچھ بتائے میرے کو کہ ایک ساٹ لاک کی دو گاڑی اور گاڑی میں ایسی دوستہ کی ہے کہ جس کو ہم سورگ کہتے مکتی کہتے کیا یا گیانیا پارک دیش کہتے ہے تو اس میں بنائے ہیں انہوں نے اسی میں ایک سو جاتے ہے بلکول ہزاروں مائل جانا ہوگا تو بلکول اسی میں سب دوستہ ان کی ہے اور دیکھتے ہے ایک دو ورشے کے پہلے کمبا میلا لگ رہا تھا اجدن میں ایک کاریکرم میں گیا تھا ایک مہابر اس کے وہاں انہوں نے کہا تھا کہ پچاس ہزار لوگوں کی بیوستہ اجدن کو ممیلے میں کرنی ہے کوئی ایک گوٹے نے گیارہ لاگ دیا کسی نے پاس لاگ دیا کسی سو گورہ چاول دیا آپ بھی کیا دیتے ہو اور دس دس کاؤنٹر پیسہ وصول کرنے کے دس دس تو دان پیٹیا تھی اور اس میں اتنا بڑا اڈم بر ٹی وی چانل کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اب ہی تو میں اور سن رہا ہوں اور جب اجدن گیا میں کنبلے میں تو میں نے مہا پور اس نے پچاس ہجار لوک کی گھوستہ کی ہے تو چلو اس کے ٹینٹ میں جا کے دیکھے تو جانا تو دور ہے مگر پوچھا کسی سے تو گر گیا تھا آنڈی سے جب ٹینٹ گیا تھا تو کوئی لوگ نہیں تھے وہ پھوٹ کا ہے کہ کوئی گری بچ میں ہوتی ایک پھوٹ کا پیش دیو آسرم کے لئے ایک پھوٹ جگہ کا ہزار ہوتا ہے کی دو ہزار ہوتا ہے جو برامن واد جو کھیں کال سے ہم نے دیکھا بچائے رکھ بڑی جور سے آنڈی چلی ہے جس کو دیکھتے ہے جیسا ہم نے دیکھا تھا کہ وکیل ہوتے ہی گاڑی گوڑی بنگلہ لگتا تھا مگر آج تو ایسا دیکھ رہے کوئی مہا پر سنط ہونے کے بعد بھی آسرام چیلا چیلی سب خود اور اسی میں یہ سارا ڈمبر کہتے تھے گھر بنا کے مڑی بنائی ادھے استدے پھیری اور لڑکا تک چیلا بنائیا تبو مایا گھیری تو اسی طرح کام دیکھتے ساہیب تو ہماری لاک بار بنتی ہے کہ ساہیب اس دھرم کرم کو بچائے رکھے اور وقت بیرا پر ہم کو سجیشن دیتے رہے تو یہی بانے کے ساتھ میں اپنے دو شبط کو وران دیتا ہوں بولیے سدگرو دیو کی جائے